اسلام علیکم ویلکم بیک تو دیسی ہل ٹی وی میرے بھائیوں چہرس میں جسم کا کوئی بھی حصہ ہے جس پہ آپ لوگ اپنے انوانٹیڈ ہیرز کو ریموف کرنا چاہتے ہیں ویکس کرتے ہیں لیکن پین بہت زیادہ ہوتا ہے بعد میں چھوٹے چھوٹے یلو سے آبلے بناتے ہیں اس کے علاوہ سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن بلیک ہو جاتی ہے اکثر ایسی کریمز ہیں جیسے ویٹ ہو گیا یا دو چار مشہور برینڈز ایسے ہیں جن کا میں نام لینا پسند نہیں کروں گا ان کو یوز کریں گے آپ لوگ تو آپ لوگوں کی سکن کے اوپر سے بال تو ریموف ہو جائیں گے لیکن وہ مطلوبہ جو جکہ ہوگی بشک وہ کوئی بھی پارٹ ہے جسم کا وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت برا لگتا ہے اس کے علاوہ اس جگہ پہ چھوٹے چھوٹے آبلے بننا شروع ہو جائیں وہ مطلب جرسیم کش نہیں ہوتی وہ انٹی فنگس نہیں ہوتی وہ چیز جو کہ آپ کی سکن کو کلیر تو کر دیتی ہے لیکن وہاں پہ ڈیمیج بھی بہت زیادہ کرتی ہے آپ لوگوں کی سکن کو تو کچھ ایسا استعمال کیا جائے جسے آپ لوگوں کی سکن ڈیمیج نہ ہو انٹی فنگس بھی ہو فنگس بھی نہ لگے اس جگہ پہ اور مطلب سکن بشک آپ اس میں ٹکراتی رہے اور ریشیز بھی نہ ہو اور ایزی لی سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایزی لی آپ لوگوں کی مطلوبہ جگہ سے ہیرز ریموو ہو جائیں تو آئیے چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے ایک میجیکل کریم آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ڈی آئی وائی ہوپ نمیڈی ہے ایک ایسی ڈی آئی وائی جس نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچایا میرے اس میں میں بھی یوز کرتا رہا ہوں ایک وقت تک اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یار اتنا ٹائم نہیں ہوتا فوراں سے بناوئیے وہ اگر آپ لوگوں کے پاس انف ٹائم ہے تو آپ لوگ اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے آج کی ویڈیو کو جروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو لینا ہوگا دوستو اینو تین سے چار پیکٹ یا دو تین پیکٹ لے لیجی اینو میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو نرم کرنی ہے ایسا ایسیڈ پائی جاتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو نرم کرتا ہے جسے ہمارے بال روہ بن کے بلکل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو شگر لینی ہوگی ڈیلی بیسیز پر جو شگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس کا آپ لوگوں نے پاودر بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب پاودر کس طرح سے بنے گا آپ لوگ سمجدار ہیں کسی بھی طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی تھی پاودر میرے پاس آلڈی موجود ہے میں نے اس کا پاودر بنا کے رکھا ہوا تھا ابھی اس کے اندر ہم لوگوں نے اینو شامل کرنا ہے تقریباً تین پیکٹ یہ تمام چیزیں ایڈ ہو گئی اب ان کو مکس کرنے کے لیے ایک پیس کی شکل دینے کے لیے ہم لوگوں نے کیا استعمال کرنا ہے آئیے چلتے ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں میں شامل کروں گا دودھ ٹھیک ہے دودھ سے ہم لوگ اس کا ایک پیسٹ کی شکل اس کو دیں گے تو یہ ساسا شامل کرتے جائیں گے اور یہ پیسٹ بنتا جائے گا یہ دیکھیں یہ کتنا موٹا ہو چکا ہے اچھے طریقے سے تمام اجزہ کو مکس کریں یہ آدھا لیمو اس میں نچوڑیں ہماری یہ ریمیڈی مزید سٹرونگ ہو چکی ہے لیمن کو ایڈ کرنے کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے ہیرز کے اوپر اپلائی کریں گے جو کہ ہمارے ہیرز کو ایزیلی ریموو کر دے گا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ اٹھا کر اپنے ہیرز پر اپلائی کریں جو مطلوبہ آپ کا ایریا ہے آپ کی مرضی ہے مثال کے طور پر میں اپنے اس ہاتھ پہ لگاتا ہوں آلیڈی میرا نقصان ہو چکا ہے میں مزید رسک نہیں لوں گا یہ آپ لوگ دیکھیں میرا میں نے لاسٹ ٹائم جو بال ریموو کیے تھے وہ پرمنٹی ریموو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے پچیس سے تیس منٹ کے بعد آپ لوگ جب اپنے بالوں کو دیکھیں گے تو بالکل نرموں ملائم ہو چکے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس طرح سے پکڑ کے بالوں کو ریموو کر دیجئے یا پھر کوئی بھی ایسی پلاسٹک نمہ چیز جیسے سپیکچولا ہوتا ہے اس کے ساتھ ریموو کرنا چاہئے تو اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ تو لگ گیا ٹھیک ہے یہ ہو چکا اپلائے بال ریموو بھی ہو گئے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ اپلائے ہوا تھا ہماری سکن کے اوپر یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی سکن کو ڈرائے کرے گا ٹھیک ہے ڈیمیج نہیں کرے گا ڈیمیج کی بات نہیں ہو رہی ڈرائے کرے گا خشک ہو جاتی ہے بہت زیادہ سکن ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب آپ لوگ بال اپنے ریموو کرتے ہیں سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور کچھ تو ایسی ہوتی ہے کہ بلکل اس کے اوپر خشکی کے چاپڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کنڈیشن نہیں ہونے والی اس کو اپلائے کرنے کے بعد جب آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو واش کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے لینا ہے وائٹیمن ای کے کیپسولز ٹھیک ہے جو کہ وافر مقدار میں آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ سے سستے داموں میں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر ایک سے دو قطرے اس طرح سے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے سے مطلوبہ جگہ کو ریموو کریں میں نے سوری ہاتھ کا بول دیا ہے آپ کی کوئی بھی مطلوبہ جگہ ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ اس طرح سے اپلائے کر کے ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے وائٹیمن سی سے کیا ہوگا آپ لوگوں کی سکن جو ہے اگر مثال کے طور پر تھوڑی بہت جلن آپ لوگوں کو ہو رہی تھی وہ جلن ختم ہو جائے گی دوسرا یہ وائٹیمن سی سکن کے لیے بہت ضروری ہے انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی دونوں طرف سے ایکسٹرنلی آپ لوگوں نے اپلائے کر لیا انٹرنلی آپ لوگ اس کے کیپسول جو کھانے والے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جسے آپ لوگوں کی سکن ڈیمیج ہونے سے بچ جاتی ہے انٹرنلی کھانے سے یہ نسخہ تیار کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں اپنے ہیرز کو ریموو کر سکتے ہیں سکن کو وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلوبہ جو جگہ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ وائٹ ہو جائے گی ڈارک نہیں ہونے والی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں میرے بھائیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل کے ایکن پر لازمی پرس کریں تاکہ ہوم پیج پہ پہلے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملے پھر ہوم پیج پہ بھی آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ